کے بعد ظالم یزیدی کمانڈر کے طرف سے بار بار اعلان ہوتا ہے اے حسین ابن علی یزید کی بیعت کر لو یا پھر اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ یزید کی بیعت کر لو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اب تاجدار کربلا کی باری ہے اپنے آقا امام حسین اپنے کمبہ و قبیلہ اور جانسار جو قربو جوار کے لوگ آئے تھے سب کی شہادت کے بعد قریب بہتر جوانوں کی شہادت کے بعد میرے آقا امام حسین ایک صندوق جو آپ کے قبیلے میں موجود تھا آپ کے کھیمے میں موجود تھا اس صندوق کو آپ کھولتے ہیں صندوق کھولنے کے بعد میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ شریف کو اپنے سر پر آپ سجا لیتے ہیں بھائی حسین کے کمر بند کو اپنے کمر میں باندھ لیتے ہیں حضرت علی کی تلواری زلفکاری ہاتھ میں لیتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے ڈھال کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں حضرت امیر معاویہ کا ڈھال لیا ہے امام حسن کا پٹا کمر بن لیا ہے نبی کے پغری شریف کو نبی کے امامہ شریف کو اپنے سر پر سجایا ہے نبی کے دستار کو اپنے سر پر سجایا ہے سجانے کے بعد حیدر زلفکاری کو ہاتھ میں لینے کے بعد بی بیو کو آخری سلام کہتے ہیں صبر کی تلقین کرتے ہیں صبر و رضا کے پیکر مولا حسین اپنے قبیلے والے کو سبر کا درس دیتے ہیں سبر کی تلقین کرتے ہیں گئے کھیمے کے اندر جہاں آپ کا بیمار بیٹا زینل آبیدین بھی موجود تھا جن کا دوسرا نام سجاد بھی ہے بیٹا زینل آبیدین بیماری کے حالت میں بھی نیزہ پکر کر کے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں بابا آپ مجھ سے پہلے شہید ہو جائے یہ مجھے گھوارا نہیں ہوگا بابا پہلے مجھے جانے کی اجازت دے دے بابا مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دے بابا آپ نے سامنے شہید ہو جائے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا امام کی چیخ نکل گئی ہوگی گویا کھیمہ کے اندر کہ بیمار زینل آبیدین کہتے ہیں بابا مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دے میرے آقا امام حسین امام زینل آبیدین کے سینے میں ہاتھوں کو رکھتے ہیں رکھنے کے بعد تسلی دیتے ہیں سبر کی تلقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا میرا خاندان جو ہے میرا نصب میرا سلسلہ تجھ ہی سے جاری ہوگا بیٹا زینل آبیدین سبر کرنا بیٹا زینل آبیدین سبر کرنا جو حسینی حسینی سعداد کا سلسلہ ہے وہ تجھ ہی سے چلے گا آگے چلے گا بیٹا زینل آبیدین وہ تجھ ہی سے چلے گا بیٹا سبر کرنا المختصر وقت کم لے رہا ہوں میں آپ لوگوں کا میں اپنی جملے کو سمیٹتے ہوئے مولا حسین سبر و رضا کے پیکر اپنے بیٹے علی زینل آبیدین کو سبر کی تلقین کرتے ہیں بہن زینب کو سبر کی تلقین کرتے ہیں بیٹی شکینہ کو سبر کی تلقین کرتے ہیں بی بیوں کی سبر کی تلقین کرتے ہیں امہ رباب کو سبر کی تلقین کرتے ہیں بی بی شہربانو کو سبر کی تلقین کرتے ہیں اہلِ بیت کو سبر کا درس دے کر کے مولا حسین یزیدی کافلے میں آ گیا ہے مولا حسین یزیدی کافلے میں آیا ہے مولا حسین اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر حیدرِ ظلفِ کاری کو نکال کر کے لائے ہیں مولا حسین یزیدی کافلے کے طرف ہے اتمامِ حجت کے لیے مولا حسین ایک تقریر فرماتے ہیں حمد و صلاح کے بعد کہتے ہیں اوہ ظالموں کانڈ کھول کر سن لو اب بھی وقت ہے کہ تم توبہ کر لو توبہ کے دروازہ کھلا ہے تم میرے کھونے ناحت سے توبہ کر لو اگر میرا کھونے ناحت بہاؤگے میرے آقا جنابِ محمد الرسول اللہ کو کیا مو دکھاؤگے میرے آقا کے سامنے جواب کیا دوگے میرے آقا نے گویا اتمامِ حجت کے لیے یہ تقریر کی تاکہ لوگ مجھے پہچان جائے اے لوگوں مجھے پہچان لو میں کون ہوں میں وہی نواسہِ رسول ہوں جن کا تم کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہو اے یزیدیو کان کھول کر سن لو میدانِ محشر میں ورنہ نہ کہنا کہ ہم حسین کو جانتے نہیں تھے اسی لیے ہم نے اسے قتل کیا تھا اے یزیدیو اس وقت بہانہ نہ بنانا آج پہچان لو کہ میں کون ہوں میں وہی نواسہِ رسول ہوں جسے میرے نانا نے کاندے پہ بٹھایا تھا میں وہی رسول ہوں جن کے لیے میرے نانا نے فرمایا تھا جو حسین سے پیار کرے گا میں اس سے پیار کروں گا جو حسین سے پیار کرے گا خدا بھی اس سے پیار کرے گا میں ادھر نہیں جاؤں گا میرے آقا امامِ حسین نے اتمامِ حجت کے لیے تقریر کی مجھے پہچان لو میں نبی کا نواسہ حسین ہوں علی کا بیٹا حسین ہوں فاطمہ بنت محمد کا بیٹا حسین ہوں حسن کا بھائی حسین ہوں تم مجھے پہچان لو اتمامِ حجت کے لیے میرے آقا امامِ حسین نے تقریر کی تقریر کے بعد ان لوگوں ظالموں کے دلوں پہ ان تقریروں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا گویا کہ ظالموں کے دلوں میں دل کی جگہ پتھر موجود تھا پتھر کا ٹکڑا موجود تھا میرے امام کی گفتگو کا ظالموں پر کوئی اثر نہ ہوا میرے امام کی گفتگو کا ظالموں پر کوئی اثر نہ ہوا ایک ظالم امن بن سعاد نے پھوکار کر کہا اے حسین ابن علی ہم تجھے جانتے ہیں ہم تیری عظمت کو بھی جانتے ہیں پر یہ ساری باتیں ابھی زیر بحث نہیں ہیں اگر تو جنگ کے لیے تیار ہے تو جنگ کے لیے آجاؤ ورنہ یزید کی بیعت کر لو اتنا سنا تو میرے آقا امام حسین نے کہا آؤ کس کی ماں نے کسے دودھ پلایا ہے تو علی شیر خدا کے لال کے مقابلے کے لیے آجاؤ مولا حسین کے مقابلہ کے لیے آجاؤ علی شیر خدا کے مقابلہ کے لیے آجاؤ یکے بعد دگر آنے لگے میرے حسین کے مقابلہ کے لیے میرے حسین کے مقابلہ کے لیے آئے میرے حسین نے میدان کربلا میں ہیدر زلفکاری کو ایسا لہرایا ہے حیدرِ ذلپکاری کو ایسا لہرایا ہے کہ خدا کی کہر کی بجلی بن کر ظالموں میں آتھ ٹوٹ پڑے ہیں گویا کہ آپ کی تلوار چل رہی تھی یا کہرِ خدا کی بجلی ظالموں پہ گر رہی تھی میرے آقا امام پاک کی تلوار سے ظالموں کے صفے ماتم بجھ گئی تھی میرے آقا امام حسین حیدرِ ذلپکاری لہراتے ہیں ظالموں کے صفے کو اُلٹ پُلٹ کر کے رکھ دیتے ہیں کس کی ہمت تھی کہ حسین ابن علی کا مقابلہ کرتا جن کا بابا ڈیر سو منوزنی خیبر کے کیلے کو ہاتھ سے پکر کر کے پھیک دیتے تھے علی کا گھون حسین کی رگوں میں موجود تھا کس کی مجال تھی کہ حسین ابن علی کا مقابلہ کرتا کس کی جرت تھی کہ حسین کا مقابلہ کرتا کربلا کے میدان میں کسی کے اندر یہ مجال نہیں تھی بڑے بڑے نام اور پہلوان یکے بعد دگرے آتے گئے میرے آقا سے مقابلہ کے لیے میرے امام نے حیدر زلفکاری کا ایسا وار کیا کہ ایک ایک وار سے ایک ایک کافروں کو واصلے جہنم کیا ہے میرے امام نے یکے بعد دگرے جو مشہور پہلوان تھے آتے گئے میرے امام کی بارگاہ میں میرے امام یکے بعد دگرے سب کو جہنم واصل کرتا رہا سب کو جہنم واصل کرتا رہا اتنے میں عمر بن سعاد نے اعلان کر دیا کہ حسین ابن علی کو ایسے نہیں زیر کر سکتے حسین ابن علی کو ایسے قابو نہیں کر سکتے عمر بن سعاد نے اعلان کر دیا ہزاروں کے تعداد میں ایک سعاد امام کے اوپر حملہ کرو تو جا کر کہ امام کو زیر کر پاؤ گے مسلمانوں امام حسین سے مقابلہ کے لیے کس کے اندر جرت و طاقت تھی ہزاروں تعداد میں لوگ آئے عمر بن سعاد نے کہا یہی معاملہ اگر رہا حسین کی تلوار اگر اسی طریقے سے چلتی رہی تو یزیدی پھوجیوں میں ایک انسان بھی باقی نہیں رہے گا آج کربلا کا میدان یزیدیوں سے صاف ہو جائے گا اگر حسین کی تلوار اسی طریقے سے چلتی رہی آج یزیدی کٹ 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 کے گرتا رہے گا آج یزیدی کٹ کٹ کر میدان کربلا میں گرتے رہیں گے کربلا میں کوئی یزید زندہ نہیں بچے گا سارے لوگ مل کر امام پر حملہ کرو ہزاروں کی تعداد میں میرے امام پر حملہ کیا گیا تھا چاروں طرف سے تیروں کی پرسات کی گئی تھی ہزاروں کی تعداد میں ظالموں نے تیر برسانا شروع کیا تھا میرے امام زخم کھا کر کے میرے امام کا گھوڑا بھی لہو لہان ہو گیا زخموں سے چور چور ہو گیا میرے امام بھی زخموں سے نٹھال ہو گیا ہاتھ کا جسم چھلنی چھلنی ہو گیا میرے امام زخم کھا کر اپنے گھورے کی زین سے زمین پر تشریف لاتے ہیں اس طریقے سے میرے امام زمین پر آتے ہیں گویا قرآن رحل سے نیچے آتا ہے میرے امام گھورے کی زین سے اسے زمین پر آتے ہیں میرے امام جب زمین پر آئے ہیں ظالموں نے چاروں طرف سے نیزوں کی برسات کر دی ہے تیروں کی برسات کر دی ہے ظالموں نے چاروں طرف سے حملہ کیا ہے میرے امام بہتر زخم کھائے ہیں اور ایک ظالم ملہون جن کا نام شمر لعین تھا پدبخت تھا شمر لعین میرے امام کے سینے پہ آکے سوار ہو جاتا ہے جس سینے کو اللہ کے حبیب نے بوسا دیا تھا اللہ کے حبیب چومتے تھے میرے امام کے اس سینے مبارکہ میں ایک ظالم مردود جن کا نام شمر بن لعین تھا سوار ہو گیا میرے امام نے دیکھا یہ دس محرم کی بات ہے دس محرم جمعہ کا دن سن ایک سٹھ کی بات ہے میرے امام نے دیکھا دوپہر کا وقت ہے جمعہ کا دن ہے اس وقت پوری جہان میں جمعہ کے نماز ہوتی رہے گی ممبر پہ میرے نانا کا خدبہ دیا جائے گا اس وقت خدبہ کا وقت ہے سورت ڈھلتا نظر آ رہا ہے جمعہ کا این وقت ہے میرے آقا امام حسین پہتر زخم کھانے کے بعد بھی ایسی آواز لگا کر کہتے ہیں ظالم میرے سینے سے ہٹ جاؤ گویا کہ میرے امام نے جب یہ آواز ماری کربلا کے میدان میں پورا کربلا تھر تھر کاپنے لگا یزید پلید کے حکم سے جو کمانڈر آیا تھا شمر بن لعین میرے آقا امام حسین کے سینے سے نیچے آیا میرے امام نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہے میرے امام نماز کا وقت دیکھ کر کے سجدے میں چلے جاتے ہیں سجدے میں میرے امام گئے ہیں شمر ملعون نے کہا اگر امام سجدہ پورا کر لیں گے تو اسے زیر کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی اگر امام حسین کو شہید کرنا چاہتے ہو یا زیر کرنا چاہتے ہو تو حالت سجدہ میں زیر کرنا پڑے گا ایک ظالم شمر ملعون نے ایسا وار کیا میرے آقا امام حسین کے سینے پہ کہ آر پار ہو گیا میرے آقا امام حسین بہتر زخم کھانے کے بعد وہ سجدہ کیا ہے کربلا کے میدان میں میرے آقا امام حسین نے سجدہ کیا ظالم نے میرے آقا امام حسین کی گردن پہ تلوار چلائی جسد اقدس سے امام حسین کا سر الگ ہو گیا ہے اس طریقے سے میرے آقا امام حسین جمعہ کے دن چھپن سال پانچ مہینے پانچ دن کے عمر میں دس محرم الحرام کو سن اکسٹھ کو جمعہ کے دن اپنے جان کو جانے جانا کے سپردکر دیتے ہیں گویا کہ میرے امام پھکار پھکار کر کہتے ہیں میرے امام کے لاشے سے یہ آواز آئی ہوگی اے پروردگار ہم نے امام قاسم کو بھی دیا ہے پروردگار ہم نے علی اکبر کی جوانی کو دیا ہے علی اسکر کے جوانی علی اسکر کے بچپنے کو دیا ہے اے میرے پروردگار ہم نے اپنے گھرانے کو قربان کیا ہے تیری بارگاہ میں اے پروردگار ہم اپنے گھرانے کو قربان کر کے ہم تو تجھ سے راضی ہے اے میرے پروردگار بتا تو ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے میرے امام نے جب یہ آہ نکالی پروردگار ہم تو تجھ سے راضی ہے بتا تو بھی راضی ہے کہ نہیں ہے تو گویا کہ یہ آیت مقدسہ اس وقت نازل ہو بھی ہوگی اس آیت کے آواز آئی ہوگی گویا آسمانوں سے لدہ آئی ہوگی یا ایوہم نفس المطمئنہ ارجعی الہ ربی کی رادیت امر دیا فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی میرے امام نے اپنی جان کو جانے جانا کے سپرد کر دیا اور رب کی بارگاہ میں ارز کرنے لگے پروردگار ہماری قربانیوں کو قبول کر لے میرے مالک ہم تو تجھ سے راضی ہے تو بھی ہم سے راضی ہو جا اس طریقے سے چھپن سال پانچ مہینے پانچ دن کے عمر شریف میں دس محرم الحرام سن ایک سٹ کو جمعہ کے مبارک دن میں میرے امام شہید ہو جاتے ہیں اپنی جان کو جانے جانا کے سپرد کر دیتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلِهِ رَاجِعُونَ وقت بری تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے قریب بارہ بجنے کو ہے ان شاء اللہ کبھی وقت ملے گا تو اس سے آگے کی گفتگو ہوگی آپ کی گفتگو کو یہی پر ختم کرنا چاہوں گا رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالی ہماری آپ کی دس روزہ محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں پرورتگار مولا حسین کی غلامی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں مولا مولا حسین کی غلامی میں ہمیں موت نصیب فرمائیں جب تک ہم دنیا میں باہیات رہیں مولا اہل بیت اطحار کی محبت میں ہمیں آپ کو جلائیں مولا اہل بیت کی محبت میں ہمیں اس دنیا سے اٹھائیں پرورتگار ذکر امام حسین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں میں انہی چند کلمات کے ساتھ انہی گفتگو کے ساتھ اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں آخرت دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ موسیقی